انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہت بہت عجر کے طالب ہیں کہ ہمارے یہاں حافظ صاحب نے حافظ صفان حبیب صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تراہی میں اور جب ان کی طبیعت بہت ناساس تھی تو ان کی غیر موجودگی میں بھی قرآن پاک پڑھا گیا اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد کروا دیتا ہے لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جس تجو کرتے ہیں لیکن فضل اللہ کا یہ ہے اس لیے کہ اس کی مرضی کے بغیر پڑھ نہیں سکتے ہم اور وہی ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے اور یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے کہ اس کو اتنے سارے لوگ حفظ کر لیتے ہیں تو اللہ کے کرم سے دراوی میں قرآن پاک پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اس کی غلطیوں کو کوتائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما اور اس کی جتنی فیوز برکات ہیں ان سب سے ہمیں نواز دے یہ قرآن پاک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کے جس پہلو کو بھی دیکھیں گے آپ کو ایک روحانی سرور ملتا ہے سکون ملتا ہے ایک مرتبہ اس سے بس وابستہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ایک دفعہ آدمی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر سچی بات یہ کہ جس کا دل لگ جاتا ہے پھر وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اور کاش کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کیفیت بنا دے کہ ہم قرآن پاک کے بغیر رہ نہ سکیں اس کو پڑے بغیر اس کو سمجھے بغیر اس کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر ابھی دعا میں حافظ صاحب نے دعا میں یہ بات کہی نا کہ ہم قرآن پاک رمضان میں پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر اگلے رمضان میں یاد آتا ہے تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کو رمضان رمضان پڑھ لیا جائے تراوی میں تمام کر لیا جائے بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو اب اس قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں اور اس کو اور نہ بچھو نہ بنا لیں اور اس کو زندگی کا سب سے اہم چیز کے طور پر ساتھ لے کر چلیں تو پھر آپ سے آپ ہماری زندگی کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے قرآن پاک کا ایک اجاز یہ ہے کہ اگرچہ تو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے اور محض یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم تلاوت کریں تراوی کے احتمام کریں بعد ختم ہو گئی لیکن محض اس کی تلاوت بھی اگر خوشلان نہیں سکی جانے لگے مطلب آپ مطلب نہ بھی سمجھ رہے ہوئے صرف الفاظ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہوئے تو اللہ اللہ اس کا بھی اثر دل و دماغ پر ٹال دیتا ہے اور جو انوالو ہو کر اس کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے اس کے نور صرف فیضیاب ہوتا ہے یہ اس کا اس کے کلام کا اثر ہے جو کہ کل مقصود نہیں ہے عجر و ثواب اس میں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کی طرف ہم پیش رکھ کریں یہ حدلل ناس ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں یہ رحمت ہے اور اس میں ڈل کی بیماری بیماریوں کی شفاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واز ہے نصیت ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور پھر یہ قرآن پاک اس کے آپ جب مضامین آپ نے پڑھے اور سمجھے اور یہاں جناب فابو پزا صاحب نے بتایا گیا کہ اس کے اختصار کے ساتھ اس کے مضامین آپ کو سمجھائے اور بتائے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو اندازہ ہوا گا کہ خزانہ ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے اس کی جتنی جس سجو کرتے چلیں گے خزانہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے اس کے ساتھ ایک سچا پک کا تعلق پیدا کرنا ضروری ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ قرآن پاک جو تلاوت کیا گیا سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے ظاہر ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تو اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ سبہم من المسانی والقرآن العظیم یعنی سات آیتیں اور قرآن عظیم قرآن کے علاوہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کا حصہ بھی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سات وہ آیتیں جو بار بار دورائی جاتی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی اور در حقیقت مفسرین یہی بات لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو ایک دعا ہے اور اس دعا کے جواب میں پورا قرآن پاک ہے تو یہ قرآن کو کھولتی ہے فاتحہ یہ اس کی سمجھ لیں اس کا تعلق مل جاتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں آپ سورہ بقرہ میں جائیں پھر آہستہ سال عبران پھر نساء پھر مائدہ پھر آگے چلتے چلے جائیں جائیں تو آپ کو جو اس میں مضامین نظر آئیں گے تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط کرتا ہے یہ قرآن پاک بار بار اللہ تعالی سے چوڑتا ہے توحید کا بیان اس میں آئے گا پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے وہ رسالت پہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا اور جب رسالت پر ایمان تو ان کتابوں پر بھی ایمان پھر توحید پر ایمان پھر فرشتوں پر بھی ایمان اور تیسرا جو ایمان جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے اور اس کی پھر پوری تفصیل ہے وہ آخرت کو معاد بھی کہتے ہیں آخرت بھی کہتے ہیں تو تین بنیادی اقائد اور انقائد کے زیل میں دیگر اقائد ایمانیات کے وہ قرآن میں آپ کو کسرس سے ملیں گے اس کا بار بار ذکر ہوگا تاکہ آپ زندگی کے کسی بھی موضوع کو قرآن جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے تو ساتھ میں عقیدہ یہ نہ سوچیں کہ یہ محض دنیا کی کوئی بات ہے وراثت کی بات ہے وسیعت کی بات ہے اساس کے قانون کی بات ہے سب کے ساتھ تقویٰ کی شرط ہے سب کے ساتھ آخرت کا تذکرہ ہے اور اللہ کی طرف بجو ہے گویا ہماری زندگی کا پورا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے اس سے آپ سے آپ اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو تصورات قرآن پاک کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیئے گئے ہیں کچھ بٹھا دیئے گئے ہیں کچھ بس رسم چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک قرآن کا تذکرہ کرو گے تو بس قرآن کا تذکرہ کرو اسلام کی بات کرو تو دین کی بات کرو نماز کی بات کرو روزے کی بات کرو زیادہ سیادہ آواز نصیت کر دو نکاح طلاق کے مسائل کی بات کر لو پاکی نہ پاکی کا تذکرہ کر دو اگرچہ کہ یہ بھی کتنا جانتے ہیں لیکن جب بات آئے گی زندگی کے معاملات کی لیندین کی تجارت کی سیاست کی عبادت اور بہت سارے امور معیشت کی تو ذہن ہی اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے قرآن خاصتہ اللہ تعالی نے تو ان سب دائروں کو چھوڑ دیا اور زندگی کے چند دائروں میں ہمیں پابند کر دیا قرآن پڑتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ نہیں اللہ تعالی نے اپنے ساتھ کو ہر چیز میں جوڑا ہے لیکن زندگی کے ہر مسئلے کو رویہ کو اور سوچ کو ایڈریس کیا ہے اور پھر قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تفہیم اور اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو نہ سمجھیں اور آپ کے اسوے کو نہ جانے جیسے اسوہ کہا گیا اسوہ حسنہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کرامی بہترین طریقہ بہترین نمونہ ایک پوری سالم زندگی کس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو اسوہ حسنہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن پاک کی تشریح ہے قرآن کے احکامات پر عمل درامت ہے اب قرآن پاک پر عمل درامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا قرآن نازل ہوتا چلا گیا ہدایات پلتی چلے گئی اور حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کرتے چلے گئے آپ کی تیرہ سال کی مکہ کی زندگی آپ دیکھیں ایک سے دو دو سے چار چار سے چھے اور آہستہ آہستہ چراف سے چراف جل رہے ہیں اور اس کا مزاہمت چوہے ان چرافوں کو بچھانے کے لیے جو چھکڑ ہیں وہ کفر کے ہیں وہ زلالت کے ہیں وہ شرک کے ہیں وہ طاقت کے ہیں وہ معاشرے کے اوپر قابض اناصر کے ہیں وہ سرداروں کے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چرافوں سے چراف چلاتے چلے جا رہے ہیں اور اسی لیے قرآن پاک میں باقاعدہ اس مثال کے ساتھ یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے اس نور کو جو ہے وہ بچھا دے اور اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا تو یہ مثال دیے باقاعدہ اس طرح شمہ بجانے کے لیے چراف بجانے کے لیے پھوک باری جاتی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم پھوکوں سے بجانے ان کی پھوکیں کیا ہیں ان کی پھوکیں ہیں کفر ہے زلالت ہے گمرائی ہے اور پھر اس کے بعد ان گمرائیوں کے جتنی قسمیں رحمت تک چلتی چلیں کمیونیزم ہے سوشلیزم ہے سرمایہ دارنا نظام ہے انسانوں کی انسانوں پر حقیت ہے سود کی معیشت ہے شرک کی پھوکیں ہیں لیکن اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا یہ بجانے ہی پائیں گے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند لزن پھوکوں سے یہ چرا بجایا نہ جائے گا تو جو اللہ کے نور کے ساتھ وابست آجاتے ہیں اور ایک اور بھی بہت اہم بات ہے اس میں پرانے پاک میں آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا ظلمات کا تذکرہ ہے اندیرے لیکن ظلمات کے مقابلے میں نور کو سنگولر بہم کیا گیا ہے نور جہاں بھی تذکرہ آئے گا ایک نور ہے تو اللہ کا جو نور ہے وہ ایک ہی ہے توحید کا اس کا منبع ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے سب چیزوں پر پھیلا ہوا ہے اللہ کا نظام اللہ کا کلام اللہ کی باتیں وہ ایک نور ہیں باقی سب ظلمات ہیں ظلمت اور ظلمات ظلمت کہتے ہیں ایک اندیرے کو ظلمات اس کی جمع ہے لیکن نور ہے ان ساری ظلمات کے مقابلے باللہ کا نور ہے تو ہم اس نور سے وابست ہوں یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن بنور القرآن وزین اخلاقنا بالقرآن تو یہ جو اخلاق اور قرآن سے بنے اور نور سے بھی مارا سینہ منور ہو تو میں ارزے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو پھر کچھ سوچ ایک پیدا ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے یعنی سور بقرآن پڑھیں آپ کو احکامات پر لیں گے قرآن میں قائد ہے اور قرآن میں احکامات ہیں اور قوموں کے عروج و زوال کے واقعات ہیں اور اس کے اصول ہے کہ کیوں قوموں کو زوال ہوتا ہے اور کیوں کیسے وہ غلبہ پانے والی پہاڑوں کو ابھی بھی دیکھیں اس کے اثار نظر آتے ہیں جو سمود کے تو اقل حیران رہ جاتی ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پر منزل با منزل انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تنہی کس طرح اس کو تراشا ہوگا کتنی بڑی طاقت والی یہ قومیں تھیں اور یہ بھی عجیب بات ہے قوموں کو جو حلاق کیا گیا ہے میں نے محدود متعلقے میں تو یہ نہیں لکھا کہ کہیں غربت کی وجہ سے انہوں نے جہالت پیدا ہو گئی اور تو ان کو حلاق کر دیا گیا جتنی بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ آیا ہے ان کی طاقت ان کی شان و شکت اور ان کی جو دنیا کے اوپر دسرس ان کا غلبہ لیکن اس طاقت اور قوت اور مال اس سب نے ان کے دل میں یہ دعا دال دی کہ وہ ہی زمین کے حاکم ہیں اور اللہ کے باغی بن گئے اور اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنے والے بن گئے تو ان طاقتور لوگوں کو کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی کسی کے پر ہوا چلا دی گئی جھکر ساتھ دن تک چلتے رہے قرآن دیوں کو مقابلہ نہیں کر سکے کسی کے بس زمین اٹھا کر پلٹ دی گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اس کو ایام اللہ کہتے ہیں قوموں کی جو ہے وہ عروج و زوال یہ قرآن پاک میں اس کے مضامین موجود ہیں تو تقائد ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں اخلاق ہیں احکامات ہیں ان سب کے اور یہ قوموں کی عروج و زوال یہ سب قرآن پاک میں آپ کو ملے گا پھر قرآن پاک میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی حرد ہوتی کہ ہم سب تو مسلمان ہیں مسلمان ملک پہ رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بڑھتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں کتنے احکامات ایسے ہیں جو اس وقت نافذ العمل ہی نہیں ہیں قرآن کا حکم مہتنے لے مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن سورہ بقرہ میں یہ ہے نا قرآن کی آئر کہ ہم نے تمہارے پر قصاص لازم کر دیا اور پھر اس کے بعد کہ ہم نے تمہارے لیے یعنی قصاص میں زندگی یا علی الباب قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے یہ اللہ کا حکم ہے کسی اور کا نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ قصاص اور دیت کا قانون موجود ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا بہت سارے مسلم ممالک تو ایسے جائے قوانین ہی نہیں ہیں سیکلر اسٹیٹ سیل رہی ہیں کہیں یہ قوانین نافذ ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ بالکل نافذ ہی نہیں ہیں پاکستان کو یہ عزاز آسف ہے کہ اسٹیٹ کے طور پر اس کے آئین کے طور پر یہ بات نہیں ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے جتو چوت کر کے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یعنی قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی یعنی جمہوریت جس عمل کو کہتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ بنے گی ہے جو بھی اس کی تفصیل ہوگی اس میں سم مل کر اگر کوئی فیصلہ کر دیں گے تو وہ وہی فیصلہ ہوگا اسلام کے اندر اگر کوئی جمہوریت ہے بھی تو وہ پابند ہے اور وہ یہ ہے کہ سم مل کر حراب و حلال نہیں کر سکتے ہاں حلال کے اندر تفصیلات دے کر سکتے ہیں یہ حراب کی وضاحت کر سکتے ہیں حالات کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف نہیں آسکتے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑھوں نے ہمارے بزرگوں نے اس کو جدہ جہود کر کے پہلے قرارداد مقاصد سن ارتالیس میں سید مدودی رحمت اللہ علیہ مولانا شبیر رحمت اللہ علیہ اور بہت ساری لوگوں کی کوششوں سے مولانا مدودی کو جیل اس لئے ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر ملک بنت ہو گیا مسلمانوں کا ملک یہاں پر تو سیکلوریزم ہونا چاہیے شروع میں یہ باتیں شروع کرنی تھی ان نال ایپون نے تو اس پر پھر ایک پوری تحریک چلی جماعت اسلامی اتنی سی چیز اس وقت اور اس وقت تو الیکشن کوئی نہیں تھے تو تحریک چلی اور عوام کی رائے سے اسی لئے ہم کہتے ہیں مضاہمت میں زندگی ہے الیکشن ہوگا اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن معاشرے کو زندہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر کو زندہ ہونا چاہیے ووٹ کر کھڑا ہو تو پھر الیکشن پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ ہی گھر بیٹھا رہا ہے تو پھر الیکشن بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنا نظام یا اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ زندگی تھی انہوں نے قراردار مقاسد جس میں یہ لکھا کہ آکمیت حال اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہ پاس ہو گیا گیا پھر تہتر میں پروفیسر غفور صاحب جیسے زیرک لوگ موجود تھے انہوں نے ایسا ماحول بن گیا کہ سامرے لوگوں کو جو اسلامی تھے غیر اسلامی تھے سب کو اس دسور کے اوپر یقجہ کر لیا چھوچے موٹے کچھ کمپرومائز کیے لیکن بیسے تھے مجموعی اور اس میں بھی یہ تیہ ہو گیا کہ آکمیت حال اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور پھر بعد میں تو یہ ہمارے دسور کا پارڈ بن گیا گیا اب اسی نہیں تکلیف ہے سب کو کہ عامل عمل نہیں ہے قرآن اور اللہ کا نظام لیکن قانون بھی کیوں ہے اس کو بھی نکالو ابھی آپ نے سنا نا یورپی پارلیمنٹ میں جس میں یورپ شاید انتیس ممالک غالباً ستائیس یا انتیس ممالک کب وہ ایک انسوشن میں ایک طرح سے اور انہوں نے قراردار پاس کیے یعنی اس سے فارش کیے کہ یہ ایمپلیمنٹ کروایا جائے کہ پاکستان میں جو ٹو نائنٹی فائیسی کا قانون ہے نامو سے رسالت کا اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں سزا موت کا قانون ختم کیا جائے جگہ جگہ اس میں یہ بھی لکھ کر انہوں نے کہ اگرچہ کہ ہمارے بعض ممبرز کے یہاں بھی سزا موت کا قانون موجود ہے اب سزا موت کا قانون آپ کو کیا تکلیف ہے بھئی تو یہ سمجھنا چاہیے قرآن پڑنے والوں کو قرآن سمجھنے والوں کو کہ واقعی ان کو تکلیف ہے اللہ کہتا ہے تمہاری حیات حیات کہ تمہارے لئے قساس میں زندگی ہے تمہارے لئے قساس میں زندگی ہے قساس میں زندگی ہے اور اگر یورپی یونین یہ کہے کہ قساس کا قانون ختم کرو یعنی قتل کے مگلے قتل ختم کرو اور ہم یہ کہیں ہیں کبھی کبھی ایک تبقہ شروع ہو جاتا ہے ایک لبرل سے کلر لابی پھر پارٹیوں کے اندر ایک لابی ہے پھر اسٹیبلشمنٹ میں ایک لابی ہے فوج میں ایک لابی ہے وہ سب مل کر کہیں نہ کہیں سے شروع کر دیتے کچھ چیزوں پر یہ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے ہم سب اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ان کی ناموس کو مانتے ہیں ضروری ہے کہ پوری دنیا کو اپنا مخالف بنا لیا جائے کیا ضرورت ہے اس بات بات اور دیکھیں نا قانون پر عمل بھی تو غلط طریقے سے ہوتا ہے تو کوئی ان سے پوچھے کہ نہیں تو ہر قانون پر عمل غلط ہوتا ہے سارے قوانین ختم کرنے ملک کو بے قانون کرنے نہیں اس پر نہیں بات کریں گے لیکن ناموس سے رسالت کے قانون پر پریشانی ہوگی اور ان کو بھی یہی تکلیف ہے کہ سزائے موت کا قانون ختم کرو ناموس سے رسالت نائنٹی فائیف سے ختم کرو اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون سی لسٹ ہے جو مرات ملتی ہیں آپ کو ایکسپورٹ میں اس لسٹ میں جو ہے وہ جی سی ایم کیا ہے جی سی ایم پلس اس سے ہم نام نکال دیں گے اس کے سفارش کی انہوں نے جبکہ انیس سو ستانوے میں حتمی دور پر یہ قانون نافذ ہوا تھا پاکستان تو ہی نے رسالت کے حوالے سے اور دوزار چودہ میں انہوں نے ہمیں جی سی ایم پلس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے لیکن اب خاص حالات کو ہم سے کہہ رہے ہیں اور ایک لوبی ہے جو اس پر کام شروع کر دے گی کہ نہیں ہاں یہ تو بڑی پریشانی کہ مئیشت خراب ہو جائے گی یہی وہ ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگے مفاجات جب آپ تمزور پڑھتے ہیں تو آپ کو مزید دباتے ہیں ابھی جو ایک شور تھا پورے ملک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو توہین کی گئی فرانس میں اور صدار کی صدار اس میں انوال ہوا اور ریاست انوال ہوا ہوئی فرانس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے ڈسپلے کروا ہے سرکاری باردوں کے اوپر اور ایک معصوم سا مطالبہ سامنے آیا کہ آپ ان کے سفیر کو ملک بدر کر دیں اور حکومت نے اس پر کمیٹمنٹ بھی کر لی دنیا میں یہ رائیس طریقہ ہے کوئی اس سے جو ہے وہ توفان نکھڑا ہو جائے گا لیکن یہ معصوم مطالبہ بھی ان کو گوارہ نہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ان قرارات ہو اور ہمارے پرائی منسٹر جیسے آدمی نے بھی کہا کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی ان سے والا ہمارا کاروبار ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کو کل کہیں گے کہ آپ یہ قرارات مقاصد جو تھی پہلے اس کو بھی نکال دیں دستور سے اور وہ آہستہ آہ رہے ہیں اسی طرف اب سزائے بہت میں قرآن ہم نے یہ پڑا اور سنا کہ زندگی ہے یہ تو اپشن نہیں ہے یہ چوائس نہیں ہے یہ فرض ہے اب اگر کوئی اس فرض سے انکار کرتے تو ایسے لوگوں کا تو قلق ہوا ہونا چاہیے اس ریاستی سطح پر جو ایسی آوازیں اٹھاتے ہیں چلیں یہ قصاص کی بات آگئی قرآن کہیے حکم فیکٹیکلی بانون ہونے کے باوجود موطل ہے سزائیں نہیں مل رہی ہیں ہاں امتاس پادری کو سزا دینے میں سب کو جلدی تھی اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی کسی کو نہ یورپ کو نہ امریکہ کو آرمی پبلک سکول میں جو واقعہ ہوا وہ تحقیقات تو قوم کے سامنے نہیں آئی ہیں لیکن فاسیاں تو ہو چکی ہیں ہمیں پتا بھی نہیں آپ کو بھی نہیں پتا کون سردیشن کرتا کہاں کا کہاں کہیں کی ہیٹ کہیں کروڑا بانمتینے کنبا جوڑا کہاں سے انہوں نے کون سردیشن کر کہاں فٹ کر دیا چونکہ خکرنے والے تاتتور ہیں ہم سوال بھی نہیں کر سکتے تو وہ تو ہو گیا ان فاسیوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی ٹرررسٹ کو جو ان کا ٹرررسٹ نہیں ہے ہمارا ٹرررسٹ ہے تو وہ اس کے اوپر ان کو اعتراضیں کہ قانون ختم کرو تو یہ سب چیزیں آئیں گے یہ آنسلوٹ آئے گا ہمارے اوپر اگر اجتماعی زمین معاشرے کا مردہ ہو جائے گا اور ہم قرآن پاک کوئن تمام چیزوں سے ہٹ کر پڑھنا اور سندھا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہی دباؤ آئیں گے قرآن پاک میں آپ نے سورہ بقرہ میں سورہ آلِ عبدان تو غزوہ عود کے تناظر میں سورہ بقرہ میں پتل مقاتلے کا تذکرہ ہے سورہ حج کے اندر اجازت نہیں گئی ہے جہاد نہیں سورہ محمد میں جہاد کا تذکرہ ہے سورہ توبہ غزوہ تبوک کے تناظر میں سورہ اقفال غزوہ بدر پر تفسرہ ہے یہی پڑھا ہے نا فارو برزا صحباب اب جہاد کا نام لے کے دکھا دیں آپ پاکستان جیسے ملک میں حالانکہ فوج کے موٹو میں لکھا ہوا ہے ایمان اقفال جہاد فی سبیل اللہ وہ یہ اس لیے ابھی فیلال نہیں اٹا سکتے کہ پھر سپاہی لڑے گا کیسے مسئلہ جرنیلوں کا تھوڑی یہ سپاہیوں کا ہے لیکن آپ کے لئے راستہ بند ہے خود کرتے نہیں کہتے جہاد ریاست کی صدا پہ ہوگا بھائی ریاست کرے جہاد اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن کا قانون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر ایک انچ زمین ایک اکر زمین پہ بھی قبضہ ہے تو قبضہ چھوانا اس جگہ کے مسلمانوں پہ فرض ہے ان کی طاقت نہیں ہے تو ان کے پروسیوں پہ فرض ہے اور پھر ان کے پروسیوں اور ان کے پروسیوں اور ان کے پروسیوں پوری امت پہ فرض ہو جاتا یہ جہاد تو کشمیر تو ہمارا حصہ ہے ہم تو اس کو شہرک کہتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ حکوم کہا ہے یہ چوائیس ٹوڑی ہے یہ فرض ہے تو یہ فرض کیوں نہیں پورا کرتے آپ اور جو اگر پھر کوئی اپنے طور پر کرنا چاہے تو آپ اس کو ٹرررز لنک لیر کریں گے اس لیے کہ وہ اپنے طور پر کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں سے کسی لنک میں آ جاتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تو جذبے میں ہوتا ہے تو ریاستیں جہاد نہیں کر رہی مسلمانوں کی وہ تو تاغوت کا ساتھ ہے قرآن میں ہم نے پڑھانا آئیں جنرل باجوا صاحب بیٹھ کر بات کریں اس قرآن کی تفسیر جانے ہیں آج کل تو علماء کرام انہیں دستیابیں پڑے پڑے مبلغین ان کو درس بھی لیٹھتے ہیں وہ درس ان کے نشر بھی کرواتے ہیں ان کی دعائیں بھی چلتی ہیں اس آیت کا مطلب پوچھ لیں اللہ کے راستے میں ایمان نہ آرے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں کفر والے تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں تو امریکہ کی جنگ کو لڑ رہا تھا قرآن کی آیات تو ہمیں جھجوڑتی نہیں ہے یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے مسجد و ممبر و محراب سے یہ صدایں کیوں نہیں بلند ہوتی ہیں کیوں نہیں ہمارے ناس کے اندر یہ پیداری پیدا کی جاتی ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ ہماری وہیں بہنے ظلم و ستم کا شکار کشمیر میں رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ لڑکے بھی کیا حاصل ہوگا ان کے پاس طاقت بہت ہے ایٹم بم کا زمانہ ہے تو ایٹم بم کس لیے ایٹم بم کی حفاظت کے لیے ہم نے بنایا ہے اپنے مظلوموں کی حفاظت کے لیے بنایا ہے اور دنیا میں کوئی ہے اس وقت دو اٹھمی قوتیں ایک دوسرے پیٹم بم نہیں چلا سکتی ہیں یہ دھوکے بازی نہ کی جائے ہمارے ساتھ آپ آدھا کشمیر بھی ہم نے تو لڑکے ہی حاصل کیا تھا وہ بھی فوج نہیں لڑی تھی کچھ سابق فوجی تھے کچھ جو ہے وہ ہمارے طبائلی لوگ تھے جہاں کیا تھا دو آدھا کشمیر ویلہ تھا تاریخ کا سبق ہے جہاں سے ہی پورا ملے گا آپ اس کا نام پرجنا چاہیں تو پرجنے کی کوشش کر لیں بل آخر اس نتیجے پہ پہنچیں گے مذاکرات 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 ماؤں بہنوں کو کسی کے حوالے کر دو پھر مذاکرات کرو گے اتنی غیرت ہے تمہاری تو اس لیے غیرت ہے ایمانی قرآن جگاتا ہے کہاں ہیں اور جب بڑے مقاصد کے لیے جد و جہت کی جاتی ہے تو تربیر بھی اسی طرح ہوتی ہے تسکیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے سید منور حسن صاحب ایک بات کہتے تھے جہاں کلچر پیدا کرو شوکت شہادت کا کلچر پیدا کرو ایمان کا کلچر پیدا کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے لڑنا شروع کر دے سر پھارنا شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑے دائرے کے اندر قومیں اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اتحاد پیدا ہوتا ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے لیکن ظاہر حکومتیں جب راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے پھر فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے قرآن کی احکامات موٹل ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم قرآن پڑ رہے ہیں تو قرآن پڑنے والے ہیں قرآن سننے والے ہیں اور قرآن سے بالکل دور سب مجرموں کی کٹیگری میں سوائے اس کے کہ جو اس کے لیے آواد اٹھائے سوائے اس کے کہ جو اس کا مفہوم لوگوں کو سمجھائے سوائے اس کے کہ جو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تحریک کو چلائے جن کے پاس اتیار اتدار ہے ان کی آنکھیں کھولے ان سے ڈک کر بات کرے ان سے بات چیت کرے ان کو سمجھائے بھی اس لیے کہ صرف لڑنا نہیں ہوتا سمجھانا بھی ہوتا ہے فیران کے دربار میں بھیجا دو طریقے سے ایک ایک ان کو جا کے اولے لئیے نا اچھی طرح سے سمجھاؤ حضرت موسیٰ اور حارون کو بھیجاتا ہے اور یہ بھی کہو کہ ازاویلہ فیران و اینہو تغا وہ تغیان ہو گیا ہے وہ باغی ہو گیا ہے جاؤ اس کے پاس تو کشمکش بھی ہوئی لیکن اس سے پہلے سمجھانے کا عمل بھی ہوتا ہے اور جب اجتماعی طور پر تحریک بنتی ہے یہ سمجھایا جاتا ہے تو پھر جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بھی ذرا خوبزدہ ہوتے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک راستے پر چلتے ہیں دیکھیں اللہ پر اگر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے نہیں ہے تو کوئی امید کوئی چوئیس تو نہیں ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ریشنلزم کے ساتھ نہیں ہوگا یہ کر دیں گے تو اتنی مل جائیں گے یہ کر دیں گے تو اتنا ہو جائے گا اگر یہ ہوتا تو نہ غزوہ بدر ہوتی نہ غزوہ اہود ہوتی نہ غزوہ خندق ہوتی یہ ہوتا تو پاکستان بھی نہیں ہوتا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا ہندووں کا اور انگریزوں کا اور مسلمانوں کی طاقت کا اس وقت بھی کر چکی تھی دنیا میں کوئی ریولیوشن نہیں آتا کوئی انقلاب نہیں آتا اگر عدد کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ٹھیک ہے زمینی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے عقل دی اللہ تعالی نے لیکن نظریہ کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر عقیدے اور نظریہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے باقی چیزوں کو اس کے تابع بنایا جاتا ہے یہی قرآن کی پکار ہے یہی سورہ انفال کا پیغام ہے یہی سورہ بقرہ کا یہی سورہ توبہ کا اس پیغام کو چھوڑ کر کوئی قرآن سیکھے گا کسیختر ہے اس لیے قرآن کی اس تحریک میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن کے مجموعی پیغام کی بات پی جائے ایک اور کلچر بھی فائیو اسٹار اسلام کا پیدا ہو گیا ہے فائیو اسٹار طریقے سے قرآن پڑھنا ہے قرآن سیکھنا ہے بس اسی کا کلچر ہے وہ بھائی اس کے حکامات کیا ہیں دیکھیں قرآن کے حوالے سے تو جو بات بھی ہوگی وہ قامل قدر ہے یہ بات بھی سومیلیس کی انس کا انکار نہیں کیا جا رہا مسئلہ یہ ہے کہ برائی کے پاس طاقت ہے قوت نظام ہے ریاستیں وہ پھیل رہی ہے تو بات سمجھ میں آتی لیکن قرآن پھیل رہا ہے اور حفظ قرآن پھیل رہا ہے اور اب تو پہلے صرف ورن سغیر میں حافظ زیادہ ہوتے تھے اب پورے عالم اسلام میں حافظ زیادہ ہونے لگ پہلے عالم عرب میں سب سے کم حافظ ہوتے تھے اب وہاں بھی بہت ہونے لگ گئے اور اب تو جو لوگ بھی امریکہ یورپ وغیرہ میں مسلمان رہتے ہیں ان کے ابھی حفظ قرآن کا کلچر بڑھ گیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اس کو اہمیت دینی چاہیے یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن جو اس پر قناعت کر گیا کہ وہی نادہ چند کنیوں پر قناعت کر گیا اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا اور بعض اطاعت اسلام کو اسلام کی مقابلے میں لاکر اکھنا کر دیا جاتا ہے یہ بھی سادش ہوتی ہے یعنی یہ کنسنا کی مولی صاحبہ باتیں کر رہے ہیں یہ آج کے زمانے میں تھوڑی جہاد ہوتا ہے آج کے زمانے میں علم کا جہاد ہوتا ہے آج کے زمانے میں ٹکنالوجی معیشت کا جہاد ہوتا ہے اچھا جنہوں نے تہتر چوتر سال معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ ہی ہمیں سکاتے ہیں کہ معیشت کا جہاد ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں جاہیو بنایا ہے وہ ہمیں علم کا جہاد سکاتے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے کتابیں چھینیے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتابوں سے جہاد ہوتا ہے پاکستان کی کی مثال لینے چوتر سال میں یہاں کس کی حکومت رہی ہے فوجیوں جرنیلوں کی رہی ہے پڑھے لکھے لوگ ان کے ماتحد لوگوں کی رہی ہے پڑھے لکھے لوگ جاگردار وڈیرے جن کو انگریزوں نے جاگردی تھی ان کی اولادیں وہیں جا کے پڑھتی ہیں ان کی حکومت بیورکریسی دیکھ لیں پوری بیورکریسی دیکھ لیں انہی کی حکومت ہے تو یہ پورا جو سسٹم ہے بیورکریسی اور سویل اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاستدانوں کا تو چوتر سال میں انہوں نے معیشت تباہ کی ہے ہم نے تو نہیں کی تو جو بہت اہلے آپ کو بھرنے خان کہتے ہیں انہوں نے تو بیڑا غلق کر دیا معیشت کا اور خطرہ آپ کو اس سے ہے کہ بھئی اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی تو پہلے تو آپ پھول کریں کہ آپ نے معیشت تباہ کیا ہے اور برواد کیا ہے اور آپ نے اپنی ساری تعلیم کو غیروں کے آگے نیر کر دیا ہے اور کرپشن اور لوٹ مار کی ہے اور سب اس میں شامل ہیں تو اس زندہ بات مدعبات سے نکلیں ہوتا یہ ہے کہ بعض اہم درین چیزوں میں ہم اس لیے اپنی ایک تحریک کو برپا نہیں کر پاتے کہ میرا لیڈر مجھے پسند دے تیرہ لیڈر تجھے پسند دے اس نے کہہ دیا غلط تو ہم غلط کہنا شروع کر دیں گے اس نے کہہ دیا صحیح تو ہم صحیح پہ حق پہ کھڑے ہوں سچ پہ کھڑے ہوں اگر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آواد اٹھائیں اللہ برکت پیدا کرے گا اللہ پہ تو ایمان رکھو بھائی آپ کے خیال میں کہ جو حق اور سچ پہ کھڑے ہوگی پوری قوم اس کو اللہ خالہ ایسی بیاسہ نہ چھڑ دے گا ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا فلسطینیوں کو ختم تو نہیں کر سکیں ہم بھی افتار کر رہے ہیں ہم بھی تراوی پڑھ رہے ہیں اور فلسطین کی وہ بہنیں بھی افتار کر رہی ہیں جن پر آکر سہونی فوجوں نے یہ الگار کر دیئے کل کی بات ہے اور وہ آہم طور پر بھی جو افتار آپ نے ایک لیپ سے کیوں گی وہ تو یاسک کلچروں کا بس گیا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں کھانے لارہی ہیں اور پھر نعرے لگا رہی ہیں کبریائی آدھا کی بیان کر رہی ہیں بیت المقدس کی آزادی کی بات کر رہی ہیں بھائی وہ ہمارا فرضِ کفایہ آدھا کر رہی ہیں شاید ہمارے آنکھیں کھولنا چاہتی ہیں ان کی عزاد ان کے بچے سب اسٹیک میں لگے ہوئے لیکن وہ قبل اول کی آزاد انہوں نے تو اپنی معیشت درونہ نہیں رویا ان کو تو ایک جیر بنا کے رکھا ہوا ہے پوری غزہ میں تو قرآن اس کا بھی تو کوئی تقاضہ ہم سے کرتا ہے اس لیے قرآن پاک میں وسیعت ہے قرآن پاک میں وراثت ہے قرآن پاک میں نکاح تراغ کے مسائل ہے لہن بہن ہے معیشت ہے سود کی عرمت ہے کہ سود کے کام کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ اس پورے قرآن کو ایک پیکج کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے پھر تسکیہ کیا جائے تو پھر وہ تسکیہ ایمان کی علاوات اس میں محسوس ہوگی ورنہ رحمانیت پیدا ہو جائیں گی دیندار الگ ہو جائیں گے دینداروں کے ہاتھ میں عبتدار ہوگا دیندار سوچیں گے ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں مذہبی بہت آتا ہے اس طرح کے اسلام میں جس میں کوئی کشمکش نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی اسلام کی تعلیم نہیں دی شاہب ابھی تعلیم نامی گھاٹی ہے طائف کے اوبر پتھراؤ ہے ہجرت ہے اور جہار ہے اور خند پہ کھوڑنا ہے اور مذاکرات ہے اور سفر ہے اور تبلیغ ہے اور دعوت ہے جو مکھی نرائی ہے اس کے نتیجے میں اسلام کا غلپہ ہوا اس کے نتیجے میں اسلام کی اس ریاستیں پر پھیلتی چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تمام پہلوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دیں آخر میں بس ایک بات ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بینوں سے بھی اپنیوں اور بھائیوں سے بھی اور وہ یہ ہے کہ تقریریں تو ہم کر کے چلے جاتے ہیں آپ سے میری درخواست ہی ہوگی کہ اتنا اچھا قرآن پڑھا ہے سنا ہے اور رمضان میں وابستہ بھی ہوئے ہیں تو کم از کم ہر گھر میں ایک کام تو کر لیں تفہیم القرآن سید ابوالعالہ مدودی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اس زمانے میں زیادہ آسان تھی اب آجتہ اس کا اردو خراب ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزی لوگوں کی بہت اچھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں جو بالکل نہیں اردو میں پڑھ سکتے ہیں انگریزی میں پڑھائیں سمجھائیں اور ایک رکو بھی اگر روز ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کتنے قرآن پاک سزا تمہاری وابستی کی پڑھ جائی گئی تو میں آپ کو سجیس کروں گا کہ آپ تفہیم القرآن سادہ طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے گی اور بھی آپ کوئی تفسیر لے سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہم کوئی مسئلہ کی پارٹی نہیں ہیں لیکن مولانا محدودی نے قرآن کا جو پورا اوورال جو قرآن کی تحریک کیا تھے اس پر کلام کیا قرآن کو خانوں میں نہیں باتا ہے حالانکہ معارف القرآن بھی بہت اچھی تفسیر ہے بہت تفصیلات اس میں سامنے آتی ہیں اور اس میں بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں مولانا مفتی ممشفی صاحب رحمت اللہ لے کے لیکن مولانا محدودی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک تحریک کی طور پر لیا ہے کیونکہ تئیس سال کی مدت میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک تحریک کی طور پر لے کر چلے غلبہ اسلام و اقامت دین کی تحریک تو اس میں زیادہ بات جو ہے وہ اور کھل کر سمجھ میں آئی مزید تفسیر بھی پڑھیں تفسیر اپنے کثیر پڑھ لیں آپ اگر زیادہ اس رہائی لیا اور بھی تفسیر بہت ساری موجود ہیں تو اس لیے میں آپ سے رس کروں گا کہ اس قرآن کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور عملی مہدان کے اندر بھی اپنے لئے تیہ کریں کہ کس طرح سے ساتھ کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا تو ہو گئی ہے اللہ حمد خصوصی فضل و کرم فرمائے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے ہمیں شب قدر نصیب فرما دے اور ہمارے دل میں ستینت اور سکون عطا فرما دے اور اس قرآن کے نور کو ہم لے کر اٹھیں اور اللہ پوری دنیا کے معاملات کی اصلاح کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں قرآن کی تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں ظلم سے فساد سے نجات عطا فرما یا رب العالمین بیماریوں سے آفات سے بلیعہ سے محفوظ فرما یا رب العالمین اپنی پکڑ سے ان کو دین سے دور انہیں نشے کا عادی ان کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اللہ ان کو محفوظ فرما تو ہی محفوظ کر سکتا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حکمت سے پیار سے ان بچوں کو اپنے ساتھ اس دین کے کام میں لگا سکتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے رستے پر چل سکیں مجاہدین اسلام کی مدد فرما کشمیر میں اشرف صحرائی صاحب بہت زبردست نصیم کے مجاہد تھے کمس قوام 18 سال انہوں نے جیل میں گزارے کہ یا اللہ تیرے یہ بہترین بندے تیری بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں قید میں جو ہے وہ انتقال ہوا ہے ان کی علاج بھی بھارتی فوج بھارتی حکومت نے نہیں کرنے دیا صحیح طریقے سے ان کو شہادت کے عالی منصف پیتا جفائز فرما اور یا رب العالمین ان ہیروز کو ہمارا ہیرو بنا دے سید علی گلانی کو یا اللہ صحت کام لعجلہ مستمر رتا فرما دے کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ تو مدد فرما دے فلسطین قبلہ اول کی آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کا تو یا اللہ ست فرست بن جا پوری امت کو یا اللہ تو اکھٹا کر دے اور قوت کے اندر ڈال لے یا اللہ میں اسلامی نظام قصہ آیا تا فرما یا رب العالمین جو پڑا اور سنا ہے اس کو قبول فرما ہمارے روزے قبول فرما ہماری نمازیں قبول فرما ہماری عبادات قبول فرما ہمارے گھروں کو آفات سے ولیات سے محفوظ فرما حسد سے بغض سے کینے سے یا اللہ جادو سے ٹونے سب سے محفوظ فرما دے اپنی رحمت کے سائے میں دے وصل اللہ تعالی رسولی خیر خلقی سیدہ محمد